مقبوضہ کشمیر میں کورونا کے باوجود ظلم کا بازار گرم ہے وادی میں بھارت کے مظالم جاری ہیں دلہ شپئیہ میں خابض فوج نے مزید ایک کشمیری کو شہید کر دیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کر کے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے قابض فوج نے سترہ گھنٹے طویل آپریشن کیا اور اس دوران نوجوان کو شہید کیا اس کے علاوہ محاصرہ کیے گئے علاقے سے مطابد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ظلم سپئیہ کے علاقے زین پورا میں غاصف فوج کی کاروائی کے خلاف کشمیریوں نے شدید اتجاج کیا بھارتی فوج نے روزہ دار مظاہرین پر آنسو گیس کے شلپنگ کی اور پیلٹ گن چلائی جس سے مطابد افراد کی حالت غیر ہو گئی اور کئی افراد زخمی ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں شہدہ کی تعداد تین ہو چکی ہے بھارتی فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی بھی لی ہے کشمیری میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی فورسز کی فائرنگ سے شہید نوجوان کی لاش جلح کے علاقے زینہ پورا کے اس گھر سے ملی جسے بھارتی فورسز نے دھماکہ کے اس بواس سے تباہ کر دیا تھا بھارتی پولس کے مطابق شپیہ میں ایک فوجی افسر اور ایک سپائی زخمی بھی ہوا ہے موسیقی